پردھان منتری جی نے کل پندرہ آگست کو لال کے لیے بھاشن دیا اور انہوں نے یونیفارم سیول کورٹ کی بات کی اچھا ہے انہوں نے ایسی بات کی لیکن انہوں نے کوئی ایسا پرافدان نہیں رکھا کہ کس بارے میں وہ بات کر رہے تھے کونسا قانون کس قسم کا قانون ان کی دھارائیں کیا ہوں گی اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کے اتحاس میں پردھان منتری کئی پردھان منتری ہوئے ان کے بھاشنوں کے بارے میں اگر باریکی سے دیکھو گے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پردھان منتری موڈی جی سے پہلے کسی نے ایسے ویوادت بھاشن نہیں دیے ہوں گے جتنے بھاشن پردھان منتری جی جس قسم کے دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا تھوڑی برسوں پہلے بات ہے قبرستان شمشان گھاٹ بجلی کا خرچہ لف جہاد پنک ریولوشن گس پیٹی ہے ابھی ان کے جو چیف منسٹر اسام میں وہ کہتے ہیں کہ فلڈ جہاد لف جہاد کے بعد فلڈ جہاد اور ایسی یونیورسٹی پہ آروپ لگانا جو ہندوستان کی ٹاپ ٹو ہنڈرڈ یونیورسٹیز میں سے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہندووں کی شرکشہ کی اچھی بات ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہر ناغرے کی شرکشہ ہو لیکن انہی کے جو مکھے منتری ہیں اسام میں وہ ہمارے ہندو بھائی جو ہیں جو اس طرف آنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے حالات بنگلہ دیش میں ٹھیک ہیں